نمشکار آپ سبھی کو آج میں آپ کو راجستان کے اندر جو بھی کمپیٹیشن اگزیام آتے ہیں ان میں جو کیشن آتے ہیں اس کے رگارنگ بات ہم کریں گے تو آپ لوگ سبھی اس چینل سے جڑے رہے ہیں اور سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا بہت بہت دنیواد آپ سبھی کا دل سے سکریہ ہے سے اسے پہلا جو کیشن آتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ سہر کو سن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ لوگ سب جانتے ہو سن سٹی جو سہر ہے وہ جودپور کو کہا جاتا ہے یہ بہت بار اگزیام میں آئے وہ کیشن ہے کیونکہ سوریہ نگری کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے جودھانہ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے راو جودھان کے دورہ اس کی استاپنا کی گئی تھی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے بہت سارے اس کے اندر کیشن آتے ہیں تو سوریہ راجستان کے اندر سب سے پہلے جو سوریہ اُدھے ہوتا ہے وہ جودپور سہر کے اندور ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم سن سٹی کے نام سے جانا جاتے ہیں یاد رکھنا بہت بار اگزام میں آئے ہوا کیوشن ہے یہ ٹھیک ہے نیکسٹ کیوشن آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ راجستان کے وہ جلے جو انتر راشتری سیما پر عوشتت ہے یعنی جو ہے راجستان کے اندر ایسے کون کون سے جلے ہیں جو پاکستان کے سیما سے لگتے ہیں یعنی انتر راشتری پاکستان سے ہی لگتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے انتر راشتری جو ہے وہ پاکستان سے ہی لگ رہا ہے تو وہ کون کون سے جلے ہیں یہ آپ کے اگزام میں آئے ہوا کیوشن ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس کی ایک سوٹکر ٹھیک ہے ایس بی بی جی یاد رکھنا بہت بر اگزام میں آئے ہوا کیوشن ہے ایس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایس کا مطلب سری گنگانگر بی کا مطلب بکانیر اور جی کا مطلب جیسل میر اور بارڈ میر یہ تین جو ہے وہ جلے ہاتے ہیں اب آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے بی کا نیر کی جو آتی ہے وہ دو سو کتنی آتی ہے دو سو اٹھائیس کلومیٹر کے اندر آتا ہے اور سب سے کم جو آتی ہے وہ دو سو ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر یہ کس کے آتی ہے بی کا نیر کی آتی ہے یاد رکھنا بہت بر اگزام میں آئے ہوا کیوشن ہے اور جیسل میر کے اندر کتنی آتی ہے کمنٹ میں کیجئے گا آپ کو یہ بتانا ہے کہ جیسل میر کے اندر جو ہے وہ کتنی سیما لگتی ہے راجستان پاکستان کی تو سب سے پہلے کون بتاتا ہے تو سب سے پہلے ایک سو دو سو سولہ ایک سو اٹھ سٹھ ٹھیک ہے نا پھر کتنا تھا چار سو چونسٹھ کلومیٹر اور دو سو اٹھائیس کلومیٹر سب سے زیادہ جو لگتی ہے وہ کس کی لگتی ہے جیسل میر کی لگتی ہے بہت بر اگزام میں آئے ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس سب سے کم جو لگتی ہے وہ پاکستان کی لگتی ہے ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کے اندر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پیشن آپ کی سامنے آتا ہے مدینی پور نامک جو ہے وہ ناغور جلے کی کس سہر کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو اس کا آنسور جو آپ کی سامنے آتا ہے وہ آتا ہے یہ آنسور میرتا سیٹی کو کہا جاتا ہے یاد رکنا ہے میرتا سیٹی کو ہی مدینی پور کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے سور سینل آجی کی رازدانی کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو پوچھا گیا ہے سور سینل کی جو رازدانی ہے وہ مدھرہ کے اندر جو وہ مانی جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کی سامنے یہ آتا ہے نومے سے کس کسے مرو بومی کی کوکیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ کو بتانا ہے مرو بومی کی کوکیلہ ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے تو اللہ جلہ بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں مرو بومی کا مطلب ہوتا ہے جسے بکانیر ہے جودپور ہے نگور ہے یہ سارے مرو بومی کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ جلہ بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں جیپور کی استعبنہ کس نے کی تھی بتائیے گا جیپور کی استعبنہ کس کے دورہ کی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا جے پور کی استاپنا جو ہے وہ جائے سنگھ جتی کے دورہ کی گئی تھی جے پور کو ہم کس نام سے جانے جاتے ہیں گلابی نگری کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کے ایزام میں آ جاتا ہے کہ گلابی نگری کس سہر کو کہا جاتا ہے تو جے پور کو کہا جاتا ہے اور جے پور جنسنکہ کی درستی سے سب سے بڑا جلہ ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جیپور کے اندر اپنی رازدانی ہے رازستان کی رازدانی بھی جیپور ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جتنے بھی مکہ منطری ہوتے ہیں راجЕ پال ہوتے ہیں وہ سارے جیپور کے اندر ہی رہتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جیپور جو ہے وہ سوائی جیسنگ کے نام سے بنایا گیا گیا تھا ہے گلابی نگری کے نام سے جانا زیرتا ہے یہ یاد رکھنا آپ لوگوں اس میں ہوا میل ہے بہت سارا قیشن آتے رہتے ہیں جھے پور نگر سے اور اس کے بعد میں نیکشٹ قیشن آتا ہے ہاری رانی کا واسطوک نام کیا ہے یاد رکھنا ہاری رانی کا واسطوک نام سہل کمر ہے جنہوں نے اپنا کیا دی دیا تھا سیس کاٹ کر دے دیا تھا ٹھیک ہے نا ہاری رانی اس وی کے نام سے اس کا ہاری رانی نام رکھا بیسر اس کا اصلی نام تھا سہل کمر یہ بھی بہت بر اگزامیں آئے ہوئے جنہوں نے اپنا سیکس کاز کے دے دیا تھا اتنی مڑی مہان جو اپنے ورانگنا ہوئی تھی اپنے راجستان کے اندر اور بہت ان کی ترچائے رہتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس پیشن آتا ہے راجستان کا جل محل کسے کہا جاتا ہے بہت ورقزہ میں آئے ہوا ہے راجستان کا جل محل کسے کہا جاتا ہے بڑا باٹا روکک ہوا بارڈ میر کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو میں نے آج آپ کو اتنے کیشنز دیئے ہیں اگزام کے لئے آپ لوگ کمنٹ کریے گا سسکرائب بھی کیجئے گا لائک کیجئے گا ہم راجستان سے لیٹڈ اس چینل کے اندر ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے جنہے بعد آپ لوگ کو دن جو ہے منگل میں رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں